ہمارے ہاں کوئی ایک خلاڑی بتا دیں کہ جس کا فٹنس کا مسئلہ آیا اور ہم نے اس کو بڑا بہتر کیا ہمارے دیکھتے دیکھتے کی اگزامپل ہے ہاریس سوہیل نی انجری اچھا اچھا پروسپیٹ نہیں خیال کیا واپس آیا اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکا عمر گل کی سپیڈ کام ہو گئی تھی نی انجری کے بعد جب واپس آئی نسیم شاہ کا بڑا ہے کہ اس نے بڑا اچھے طریقے سے ریکاور کر لیا کام بیک کر لیا لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ وہ آٹھ ماہ اپنی انجری کر رہا تھا اور وہی صاحب جو انچارج تھے اس چیز کے کہ اس بات کو دیکھنے کے اس کو انجری نہ اس کی ریہب کرنے کے اس کو کھلائے چلے جا رہے تھے تو ہمارے پاس تو ایک لمبی لسٹ ہے کہ لڑیوں کے انجری ہونے کے بیچارے بھی دوبارہ سے کام بیک نہیں کر پاتے ہیں سو یہاں پہ وہ ذمہ ہم آ رہا ہم دیکھیں اب وہی بات آ جاتی کہ آپ بورڈ کی سب سے پرائم پروڈک جو ہے اور سب سے بڑا پرائم ایسٹ جو ہے وہ آپ کا پلیئر ہے پلیئر پرفارم کرے گا تو اس کے نتیجے میں بورڈ کی پرفارمس بہتر ہوگی ریونچلی فینانچل فائدے ہوں گے سو آپ کا اگر پلیئر ہی پرفارم نہیں کر پا رہا بگوز کی فٹنس کے مسئلیں آپ اس میں انویسٹ نہیں کر رہے ہیں شاہین شاہ افریدی کا کیس ہم نے جتنے برے طریقے سے ٹریٹ کیا وہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک آپ کے پاس جنریشنل ٹیلنٹ ہے اور آپ نے اس کے ان پر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے وہ خود ہی جاتی ہے آمیر جمال کو آپ نے ایڈ کیا ہے اور آپ پر ایسٹیل کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں انجریز ہوتی ہیں آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کو انجریز ہونی ہیں واحد حال انجریز سے بچنے کا یہی ہے کہ آپ کھیلیں ہی نا دروازہ لگ سکتا ہے پاؤں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے انجریز ہے ریالیٹی ہم جیسے ہوں تو چلتے ہیں پھر تو ایسی چکر آ جانتے ہیں میں تو دور کوئی چیز پڑھی ہوتا ہوں تو گزر گزر جا کے لگ جاتا ہوں تو انجریز ہو جاتی ہیں مسئلے ہوتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ جنہوں نے انجریز کو مینج کرنا ہے انجریز کو ٹھیک کرنا ہے ریہاب کروانا ہے کیا وہ اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہیں وہاں پہ کوئیسٹن مارک ہے وہ صدا کا ہے اچھا ازلان اگر ہم میچ کی بات کریں تو اصل مزہ تو ہمیشہ پاکستان ورسز انڈیا کا ہی ہوتا ہے تو اگر چیمپنز ٹروفی میں انڈیا آتا ہے آنا تو پڑے گا کیوں نہیں آئے گا اب شہزاد شہزاد نے بھی کہہ دیا ہے شہزاد شہزاد نے بھی کہا ہے میچ جب ہوگا تو پاکستان کے پاس یہ ایج ہے کہ ان کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے جب ہوگا تو پاکستان کے پاس تو بہت بڑا ایج ہوگا تو پاکستان پھر اچھا پرفارم کر پائے گا اس لحاظ سے دیکھیں ہوم ایڈوانٹیج تو ڈیفینٹلی ہوگا اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان ایک ڈیفینٹ میں انڈیا کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہا ہوگا تو بلکل ڈیفرنٹ سٹوری ہوگی ہم نے انڈیا کے خلاف ڈیفینٹ میں انڈیا میں جا کے کافی کھیلا ہوگا لیکن پاکستان میں یہ پہلا موقع ہوگا تو ڈیفینٹلی ہوگا تو ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہوگا بٹ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت آن پیپر دیکھا جائے تو انڈیا کی ٹیم بہت بہتر ہے گو کہ ان کو سرلنکا نے فسا لیا تھا بھی ونڈے سیریز میں ریسنٹلی اور پھر ہمیں بھی شاید اسی موڈل پر کام کرنا ہوگا کہ اس کو اسی قسم کی ٹیم ہم بنائیں کہ جو ان کو وہاں پہ فسا لے آن اگیون ڈیفینٹلی جو پاکستان انڈیا کا میچ مجھے جو فیل ہوتا ہے ہمیشہ سے بھی یہ کہ وہ آپ کی سکل سچ سے زیادہ آپ کی پریشن ہینڈلنگ کا میچ ہوتا ہے ہم سے ایک سو بیس پہ ایک سو بیس نہیں بنے تھے پریشن ہینڈل کرنی کی سیچویشن کی کر بات کی جائے نائنٹی سکس کے کوارٹر فائنل میں اچھا خاصہ 45 اوورز تک ہم نے بچا کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد ویکی بھائی ایسا پٹے کہ آج تک پٹے آرہے بچارے تو وہ وہاں پہ میچ ہمارے ہاتھ سے ایسا نکلا اور پھر ہمیں وہ 48 اوورز میں رن چیز کرنے تھے نہیں ہو سکے 2003 میں اچھی خاصی ہم نے رن سکور کیے تھے لیکن شروع کے اوپر ہمیں سچین اور سہفاغ نے جب مارنا شروع کیا ہم سے پریشن ہینڈل نہیں ہوا یہ ایک شروع سے پریشن ہینڈل کرنے کی سیچویشن والا والا ہے 2017 میں ہم نے ہرایا 2021 میں ہم نے ہرایا تو وہ ہی بات ہے کہ پریشن ہم ہارتے ہی چلے گئے اس کے بعد ایک اور جیتے تھے اسیہ کپ میں وہ نواز میں جیت جاتا کہ مردہ جو بہتر پریشن ہینڈل کر لے گا وہ جیت جائے گا ایسیہ کپٹان کو اس لحاظ سے بہت سٹرونگ ہونا چاہیے اگر کپٹان پریشن ہینڈل کر جاتا ہے کپٹان نظر آتا ہے ہر جگہ شان مسعود کے بارے میں میں ایک بات کرتی ہوں کہ وہ نظر آتے ہیں میچ کے دوران بابر اعظم اگر وہی سٹرائٹیجی اپناتے ہیں میں نہیں کہتی ہوں کہ آپ کسی کا موازنہ کریں آپ خود کا خود سے موازنہ کر کے اپنی ہی مسٹیکس کو دے کر اس سے بہتر کریں کسی کا کسی کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے بابر اعظم انسیلس ایکسیلنٹ مین ایکسیلنٹ پلیئر ایکسیلنٹ کیاپٹن ایس بیل لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بابر ہی پریشر میں آ جاتے ہیں پھر جب کپٹان پریشر میں آ جائے گا تو پھر باقی پلیئر تو پھر گئے گئے کام سے دوسرا یہ ہے کہ دونوں کا جو سٹیٹس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا سٹ زرہ فرق ہے بابر کے پاس بہت زیادہ number of matches ہیں as a captain اور پھر اتنے ہی زیادہ number of matches ہیں as a losing side captain اتنے ہی زیادہ matches ہیں as a losing captain at a bigger event but still he is number one in the ranking وہ player تو برے نہیں ہیں player تو وہ بہت اچھے ہیں captain پر question mark ہے کہ اگر ان کے انڈر 19 کا ٹائم بھی انکلوڈ کیا جائے تو i think 11 یا 13 trophies وہ ہار چکے ہیں as a captain یہ چیز شان مسور کے case میں جیزا ریٹا ذرا کم ہے کم matches میں کپتانی کی ہوئے ہیں پاکستان کے لئے بھی جن matches میں کپتانی کی نظر آ رہا تھا کہ تھوڑی سی animation ہے field placement جو ہے وہ تھوڑا سا unique طرح سے کھڑی کی ہوئی ہے اور ہی پوزیسس سلائٹلی مور ایڈیفرن کانڈ اف گیم اوانس so he is like those of and I wish and پریے کہ وہ اور لمبا کھیلے but he can be a very good sports analyst and pundit after retirement شان مسورد شان مسورد شان مسورد can also be a very good option in T20 format کل حافظ صاحب اور میں ڈسکس کر رہے تھے اور حافظ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کچھ یاد نہیں ہے کہ شان مسورد نے T20 پہ بھی بہت شاہ کھیلا he was the highest run scorer in T2022 World Cup for Pakistan تو ہم لے بل لگا دیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کا ہی ہے یہ وہاں کا ہی ہے یہ یہاں کا ہی ہے مطلب ضرورت کیا ہے اس چیز کی allow the players to play in every field شان کی بیسیس یہ ہے کہ he is very good at adaptability جس جس چیز کی وجہ سے وہ باہر ہوتا ہے وہ جا کے اس پر کام کرتا ہے جب جب اس کا کمبیک ہوا ہے پڑا سٹرونگ کمبیک ہوا ہے ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کھلاڑی کو اس وقت موقع نہیں دیتے جس وقت وہ اپنی پرائم فارم میں ہوتا ہے 2016-17 میں ان کا ایوریج لیسٹے کرکٹ میں was somewhere around 55 ہم نے تب ان کو وائٹ بال نہیں کھلائی تب کھلائی جب یہ out of form تھے اور پھر لیبل لگا دیا نہیں جیے تو ورلڈ کپ کے لیے ready ہی نہیں ہیں یہ کون کرتا ہے اس طرح کی فیصلے ہمارے selectors کرتے ہیں کون ہے یہ اور یہ ایک example نہیں ہے اجاز احمد جونیر 93 کے سیزن میں he was the highest run scorer موقع دیا لے جا کے 94-95 میں کہاں australia میں فیل کر کے نہیں ہے یہ ہی تھی بھی انٹرنیشنی پروڈکٹ ہی نہیں ہے بلی اس کو لوکل تو کھلا لو پہلے اچھا ان ٹرمز آف رینکنگ بابر has always been on top اور باست علی جو ہیں انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا ایسی سی کی رینکنگ کو کہ question کیا ہے basically کرٹیسائز بھی کیا بابر ہمیشہ top پہ ہیں تو وہ top پہ ہی رہتے ہیں تو ان کی performance پہ کوئی دھیان نہیں دیتا فرم میں نہیں بھی آرے performance خراب بھی جا رہی ہے تو at least he is in top تو کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے دیکھیں ICC جو رینکنگ ہے وہ تو مجھے شاید کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے MRF سے چکے پیسے لیے ہیں اس لیے انہوں نے ہر بود کو ریلیز کرنی ہوتی ہے because it's a sponsored thing and ICC رینکنگ کا جو فارمولا ملٹی ہم ٹیسٹ میں بھی نمبر ون بنے ہماری نمبر ون رینکنگ ختم بھی ہوئی منڈے میں بھی نمبر ون بنے ہماری رینکنگ ختم بھی ہوئی ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ رینکنگ میں کافی عرصے سے آ رہے ہیں like رضوان رہے بابر آزم رہے شاہین رہے بابر آزم all three formats ان کی رینکنگ کافی بہتر رہتی ہے but اس کا نقصان یہ ہے کہ رینکنگ is a good to have کہ ٹھیک ہے ابود والے دن رینکنگ آئی آپ نے دیکھی آپ نے بڑا enjoy کیا اس کا scoreboard پہ اثر نہیں ہوتا number one ranked batsman جب batting کرنے آتا ہے اس کے scorecard پہ zero ہی لکھا ہوتا ہے جب تک وہ score نہیں بناتا ہے ایسا نہیں ہے کہ number one ranked batsman ہے لہٰذا اس کی رینکنگ کے جتنے points ہیں وہ ابھی سے دے دو اس کو شروع 100 سے کرے گا شروع اس نے صفر سے ہی کرنا ہے اب آپ دیکھیں ہم USA سے ہارے ہوئے ہیں ہم انڈیا سے 120 runs بنا سکے ہم ایک سوپر ایٹ کے مرحلے سے پہلے ہی ہم باہر آگئے ہیں اور وہاں خبریں کیا چل رہی ہیں رضوان رینکنگ میں نیچے آگئے رینکنگ میں نیچے آگئے رینکنگ کا اپنے اچار ڈالنا ہے آپ میچے ہارے ہیں over the years ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے میڈیوکریسی کو نہ صرف پرموٹ کیا ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہم ان چیزوں پر خوش ہوگئے کہ انڈیویجویلی اس نے فاسٹس ٹو سکور پچاس رنز بھئی وہ فاسٹس ٹو سکور پچاس رنز اوکی شاباز بیری ویل ڈن اس کا اوورال میکرو لیول پر آپ دیکھیں اثر کیا ہو رہا ہے ہم انہی چیزوں پر خوش ہیں کہ دیکھیں جی اس نے جناب دوپہر کے وقت بیٹنگ کرتے ہوئے سب سے زیادہ رن بنائے ہوئے ہیں دھوپ میں وہ جب دیکھیں ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے تب اس سے زیادہ اچھی بیٹنگ کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے اب نمی لے آو کہیں سے ٹھیک ہے وہ کوئی مل گیا خدرت کا نظام کی تو آتا ہے خدرت کا نظام ٹھیک ہے ہمارا میڈیوکریسی کو سیلیبریٹ کرنے کا اندازہ اسی سے لگائیں کہ ہمارا ہمسایا مول کا اپنے میڈل سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ ہماری فلانے نے برانز جیت لیا فلانے نے سیلبر جیت لیا انٹل ان انلس شہر ندیم والے اپیسوڈ آیا ہم کسی اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے اپنی ہیٹ میں وہ چھٹے نمبر پہ آئی بھائی اوورال دیکھو وہ چھبیس میں نمبر پہ تھی بغیر کسی فیسلیٹیز کے بچی بچاری وہ چھٹے نمبر پہ بھی آگئی اب ہم سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں شہر ندیم کو زبردست لیکن کوئی ان چھے کی ذمہ داری نہیں لے رہا جو بچار اگلے راؤن میں بھی نہیں جا سکے اور وہ جو جا ہی نہیں سکے ہیں اچھا کوئی مل گیا فلم تھی اس میں وہ جادو تھا نا ایک وہ جو دھوپ کہتا تھا تو آپ کو یاد اس میں ایک میچ ہوا تھا جس میں وہ دھوپ آتی ہے تو وہ جیتنے لگتے ہیں انچی انچی چھلانگیں مارنے لگتے ہیں میں کہتی ہوں کوئی ایسا جادو ہمیں بھی مل جائے ہم ماں پہ جائے دھوپ تو ایسی رہتی ہے لاہور میں اور پاکستان میں تو کوئی جادو ہو جائے کوئی جادو ہو جائے پھر ہم پہ الزام آئے گا جسنا ہمارے پر نہیں اتنے الزام آتے ہیں بول ٹیم پر کر کے ریورس سوئنگ کرتے ہیں تو اس قسم کی چیز آ جائے گی وہ جیتنے والوں پر ہوتے ہیں وہی نا بول ٹیم پر کر کے ریورس سوئنگ کرتے ہیں امید تو یہی ہے کہ پرفارمنس بھی بہتر ہو ہماری ٹیم کی اور امید یہ بھی ہے کہ سٹیڈیم بھی دو سال میں نہیں آنے والے کچھ مہینوں میں پورا ہو جائے کیوں میرک بلکل بلکل کیونکہ اگر ایسا ہوا تو بھائی کیا فائدہ پھر ایسی رینویشن کا جب آپ نے جس کے لیے یعنی وہ مہمان گھر میں آ رہے ہیں اور آپ نے گھر کی جو ہے وہ مرمت کروانی شروع کی کیلئی مہمان آ رہے ہیں اور گند میں مہمان آ گئے ہیں اور آپ کہنے آپ جائیں گے تو ہم باقی کی جو ہے ہی ساری ہم کر لیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے ہے ازلان thank you so much for joining us it was really nice talking to you as always جب بھی ازلان آتے ہیں تو ہم لوگ ہستے زیادہ ہیں discussion ہماری جو ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے we will catch you back guys at 4 pm ہم آپ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے اب تک کے لیے رابیا اور میرے اجازت دیر بھیے بائے بائے موسیقا موسیقا